ہر کسی کے لئے دعا کیا کرو کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو میں نے کہا تھک چکا ہوں جب آپ آیا خدا کی رحمت سے نہ امید نہ ہو شکر ادا کرنے کی وجہ سے نہیں ڈھوننی چاہیے بلکہ آدھیں ڈالنی چاہیے کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے ترقی کی ایک کہاوت ہے کہ اتنا کہتے نہ کافی نہیں ہوتا میں دفعہ بھائی ہوں یہ بھی بتایا کرو کہ حابیل ہو یا قابیل ہو ان لوگوں سے مت درو جو اپنا بدلہ لینا چانتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے درو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں مخلص وہ نہیں جو مو پر آپ کا ہو بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹ پیشے بھی آپ کو ہو اور پھر ایک دن آپ سمجھ جائیں گے کہ بات کرنے کے بجائے ہموش رہنا قریب آنے کے بجائے فاصلہ رکھنا انتظار کرنے کے بجائے بھول جانا آپ کو کم تکلیف دیتا ہے یقین کر کے تیرے کن پہ مولا بڑی حسرتیں سے بھال رکھی ہیں دعائیں دینے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سخی نہیں اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت من نہیں پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں کیا کبھی سنا ہے کہ انہیرے نے صویرہ نہیں ہونے دیا اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈال لینا ہی اصل کامیابی ہے زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر نین نہیں آتی اپنے گناہوں کے ڈر سے یاریب پھر شکون سے سوچ ہوتا ہوں یہ سوچ کر کہ تیرا ایک نام رحیم بھی ہے ایک آدمی نے کسی وزرگ سے وچھا میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں وزرگ نے مسکرا کر کہا وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تک کرتا ہے